یہ کیس کل ہماری ریکویسٹ کے باوجود جان بوجھ کر سنگل بینک میں لگایا گیا تاکہ ہمارا ٹائم بیسٹ ہو ایک جلدی ہے اجلت ہے سزا دینے کی جلدی ہے بس یہ چاہتے ہیں کہ آٹھ پروری سے پہلے خان صاحب کو کسی نتیفی طرح سے یہ سزا دیں کل ہم نے ریکویسٹ کی پھر سے اسی جسٹک صاحب کو لیکن انہوں نے ایسے ریمانس دیے جس سے کسی بھی طرح سے جسٹکائی نہیں کیا جاتا پارٹی بالکل ختم نہیں ہوئی جو بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے یہ ہم واپس لیں گے یہ بتائیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے فائلز کی ہائی کوٹ میں بقاعدہ کوئی خاص سکیوٹنی کی جاتی ہے اس پاس میں کتنی صداقت ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے اگر لیکن تو جب سے یہ ریجیم کی اپریشن ہوا اور یہ کیسز کے سلطہ بنا تو خان صاحب کی جب بھی ہم نے کوئی سرائل کیا اس کی اوپر بہت سخت قسم کی سکیوٹنی ہوتی ہے باقی ساری دنیا کے ایک اڑک پراسس ہے لیکن خان صاحب پاکستان کے فائد شہری ہیں جن کے جو کیس فائل ہم کرتے ہیں اس کی اوپر ایسے ایسے اوبجیکشنز لگائے جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنی وقالتی تاریخ میں یا اپنی پریکٹس میں نہیں جاتی آج کیا آپ کو مثال دوں کہ نیاب کے جو وہاں جج صاحب ہیں بشیر صاحب وہاں پہ جین کے اندر ٹرائل کر رہے ہیں دو ٹرائل تاریخ پرس اور تشیخ خانہ کا اس کو ہم نے جیل ٹرائل کو چیلنج کیا سامباد ہائی کورٹ کو ہم نے وہ ریجنل بنچ یعنی دو ججز نے اس کو سننا تھا اور ہم نے اس کے مطابق ان کو کوپیز فارم دیمیورت فاری جو ہمارا فائل وہ سارا دو ججز کے لیے تیار تھا کیونکہ نیاب کے کیسز گئے ہیں وہ دو ججز سنتے ہیں لیکن یہ کیس کل ہماری ریکویسٹ کے باوجود جان بوجھ کر سنگل بینچ میں لگایا گیا تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو آج وہی ہوا سنگل جج نے جب کیس کو کال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈی بی میٹر ہے یہ ڈی بی بینچ میں جائے گا تو مقصد یہ تھا کہ مین ٹائم وہاں پہ جلدی جلدی میں ایک سرائل جاری ہے جہاں پہ نہ کسی قانون قائدے اور پروسیجر یا کسی ہماری وقالتی جو نظیریں ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے ایک جلدی ہے اجلت ہے سزا دینے کی جلدی ہے بس یہ چاہتے ہیں کہ آٹھ پروری سے پہلے کھان صاحب کو کسی نہ کسی طرح سے یہ سزا دیں اور نیب کی کیس میں سزا دیں تاکہ یہ جو ڈسکوالیسفیکیشن پہلے توشا خانہ الیکشن کمیشن کے کنپلینٹ میں ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں تقریباً تین سے چار ہفتے ہو چکی ہیں ہمارا کیس پرنڈنگ ہے اور بارہار ریکویسٹ کی سردار تارک مصورت کو ریکویسٹ کی ان کی اوپن کورٹ کے اندر انہوں نے اس ریکویسٹ کو مانا اور کہا کہ ہم فکس کرتے ہیں لیکن اس دن بنچ موجود نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا نیکس ویگ میں رکھتا ہے تو نیکس ویگ بھی گزرا اس سے نیکس ویگ بھی گزرا آج کا کیس نہیں جو ہے وہ فکس کیا گیا کل ہم نے ریکویسٹ کی پھر سے اسی جسٹس آپ کو لیکن انہوں نے ایسے رمارس دیے جس سے جو جس کو کسی بھی طرح سے جسٹکائی نہیں کیا جاتا ایکیو جسٹس کو ایسے رمارس دینا اور ایک شخص کے لیے ایسے رمارس آنا اور ایک شخص کے لیے الگ پروسیجر ہونا اور باقی سب کے لیے الگ پروسیجر ہونا یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کا یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اصر بلے کا نشان بھی چھین لیا پارٹی بھی ختم ہو گئی ہے پھر بھی اتنی سختی کیوں اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے پارٹی ختم نہیں ہی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پارٹی بالکل ختم نہیں ہی جو بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے یہ ہم واپس لیں گے اور دوسرے نمبر پر پارٹی ختم کرنے کا جو طریقہ کار ہے بہت فاضح ہے آرٹیکل سیونٹین کے تحت پولٹیکل پارٹیاں بنتی ہیں اور آرٹیکل سیونٹین ہی کے تحت جو ہے وہ کانسٹویشن کے آرٹیکل سیونٹین اس کے تحت بھی اس کو ڈیزولف کیا جا سکتا ہے یہاں پہ صرف سمبل لیا گیا ہے اور ہم جو بیلٹ پیپر ہے اس پر اپنے تحریک انصاف کے لوگوں کے سامنے یہ لکھوانا پسند کریں گے اور اگر انہوں نے کوئی ایسی ایسی حضرت کی تو ہم اس کو بھی کوٹ آف لاو میں لے کے جائیں گے اور پیچھا کریں گے کیونکہ سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کا بقاعدہ طریقہ کار موجود ہے ان کو ایک فلمزی گراؤنڈز کی اوپر ایسی گراؤنڈز کی اوپر نہ تو ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ختم پاکستان در ایک انصاف رہی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ سختیاں کیوں ہیں سختیوں کی بنیادی وجہ خان صاحب کو توڑنا ہے خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کون کی کم کی اوپر آئیں لیکن خان صاحب اپنے بنیادی اور بیسک جو موقف ہے کہ جب تک حقیقی ازادی نہیں ملتی وہ ٹٹے ہوئے ہیں تو وہ تو اپنے اسٹانس پر کھڑے ہیں اس لیے یہ سختیاں بھی رہیں گی کیونکہ اس نیریٹیف کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ جو لائٹلا ہے ان کا جو لائیا گیا ہے لائم سے امپورٹ کیا گیا ہے ایک لہن کے طرح جس کے لیے نہ یہ عدالتیں ہیں نہ جس کے لیے پاکستانی قانون کو چیز ہے سب اس کے سامنے جو ہیں وہ لیٹ چکے ہیں تو یہاں یہ اس لائٹلا کی سپورٹ میں اس کے نیریٹیف کو بزید اٹھانے کے لیے وہ ایسا نیریٹیف گرا ہوا نیریٹیف ہے کہ ایک طرف سے پی ٹی آئی کو تو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو اٹھانے کے لیے اس نظام کے اندر کوئی ایسی چیز بہتوک نہیں ہے جو انہوں نے اسے پروائیڈ نہ کیا لیکن پھر بھی اس کے اندر جان ہی نہیں اس کے اندر سکت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے اور وہ اس اپنی کمپین کو لیڈ کر سکے آپ کے سامنے ہیں ایک جلسہ کرتے ہیں وہاں لوگوں کا جو رسپانس آتا ہے اس سے مزید ڈاپی آتے ہیں تو یہ تو ڈھنٹے رہیں گے اور اٹھان صاحب کا ہمیں تو جلسوں کی ضرورت نہیں ہے ہماری کمپین تو خود سے ہی ہو رہی ہے ہمارے لیے تو یہ جتنی کچھ کلات کھڑی کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے تو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہ میدان کھلا چھوڑیں تو پھر ان کی کیا حالت ہو گیا آپ امیجن کریں